سبان الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام پردیسان دیرنگ اور آپ کا ہوسٹ یاسل صدیق آپ کے ساتھ ناظرین پچھلے پرگرام کو میں تھوڑا سا لے کے جانا چاہوں گا کیونکہ پچھلے پرگرام کے بڑی خاص بات ہوئی تھی اور خاص بات یہ تھی کہ پچھلے پرگرام میں ہمیں ہمارے پرگرام تک ایک میسج پہنچا تھا کہ ایک تارک حضی جو مانسیرہ سے اس کا تعلق تھا سعودی کی جیل میں تھا ہم نے اس پر بات کی تھی اپنے پرگرام میں اس پرگرام کے میں نے یہ بات کی تھی نپی بی کے ہم آپ کو اس کی جو بی سی میں پراغرس ہوئی ہوگی میں آپ کو انشاءاللہ اپنے پراغرم میں نیکس پراغرم میں ضرور بتاتا جانگو تو اب تک کی پراغرس یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے بڑے ان کی چومہ کے محک میں ہیں سعودی آرہ میں ان تک درخواستیں بہن چکی ہیں خط پہنچ چکے اور سب سے بڑی کامیابی جو ہمیں اس وقت ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو ریاض میں وہاں تک بہت پہنچ چکی ہے خط پہنچ چکے اور آفیشلی وہاں پہ انہوں نے کام سٹارٹ کر دی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلتارک عزیز اپنے گھر کو لوٹ چاہے گا چاہے وہ رمضان میں ہو یا رمضان سے پہلے ہو انشاءاللہ ہمیں بڑی امید دلائی گئی ہے اور صرف یہ ہوا ہے کہ کیٹو تک آواز پہنچی اور کیٹو ٹی وی نے یہ آواز آگے تک پہنچا کے تو اپنا کردار ادا کی اور ہم بڑی پور امید ہیں اس بات پہ اس مسئلے میں انشاءاللہ کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز جہاں جہاں بھی ہیں کیٹو ان کی پرابلمز کو دیکھتے رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کیٹو کی ضرورت ہوئی کیٹو اپنے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بھی کھڑا ہے ناظرین اس میں اگر میں بات کروں سعودی عرب سے تو پاک سعودی فرنشپ فورم ایک بڑا نام ہے سعودی عرب میں انہوں نے اس کی ذمہ داری لی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہی بات صرف آپ ہم پہ چھوڑ دیں ہم جانے اور ہی کیس جانے ہم انشاءاللہ آپ کو جلد بہت اچھی خوشخبری سنائیں گے اس کے ماں باپ کے لیے میری طرف سے میسج ہے انشاءاللہ آپ کو امید رہیں آپ کی دعائیں جیسے آپ نے پہلے کیوں دعائیں کانٹی نیو کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکا کیٹو ٹی وی بھی اپنی طرح سواز بلند کرتے کرتے انشاءاللہ تارک عزیز کو اس کے بوڑے ماں باپ سے جلدی ملوا دیں گے دوئی کی بات کریں یوئی میں بھی ہزارے وال آورسیز پاکستانی فورم نے اپنا کردار ادا کیا اور کھڑے ہو گئے اس کیس کے پیش اور نے کہا ہے کہ ہم بھی اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاک ہزارہ گروپ ایک بہت بڑا نام پھر سے ہے ہزارے وال کے لیے انہوں نے بھی اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے ہر طرف سے کوششیں شروع ہو چکی اور ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد تارک عزیز اپنے گھر کو لوٹ جائے گا اپنے پروگرام پردیسہ کے رنگ کی بات کروں تو ہمیشہ سے میں نے اپنے پروگرام میں ہزارے وال آورسیز پاکستانی پاکستانی اس کو لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ اور پاکستان کمیونٹی جتنی بھی ہماری ہے اس کی پروگرام کو لے کے میں نے کئی دفعہ بزنسمن لوگ ہمارے ساتھ آ کے میرے شو میں بیٹھتے رہے ہیں اس کے علاوہ سے جو یہاں پہ مزدور طبق ہے وہ بھی میرے شو کی زینت بنے لیکن آج تھوڑا سا مختلف کرنے کی ضرورت مجھے پڑی کیونکہ میں جاننا چاہ رہا ہوں اپنے ان سینئر سے ان لوگوں سے جو کہ اس شعبے سے میڈیا کے شعبے سے ہیں صحافت کے شعبے سے بڑا نام ہے بڑا اہم کردار ان کا ہے آورسیز پاکستان کمیونٹی کے لیے میں نے آج اپنے پروگرام میں صحافت سے جڑے لوگوں کو اور بڑا نامور نام ہیں ان کو دعوت دیے تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ پاکستان آورسیز کمیونٹی کے چیدہ چیدہ پرابلمز کیا ہیں اور ان کے حل کے لیے کیا کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں میں گیس کی طرف جاؤں گا میرے ساتھ پیلا ایک بہت بڑا نام سجاد اکبر خان صاحب ہیں جو کہ پی ٹی وی نیوز سے ہیں اور ان کو ہم نے دعوت دیا بہت بہت شکریہ سجاد بھئی آپ نے ہماری دعوت کو قبول کر ہمارے ساتھ شو میں شریک ہوئے اسی طرح سے میرے ساتھ دوسرے جو گیس نے وہ بھی صحافت کے دنیا کے ایک بہت بڑا نام ہے بڑا نام بڑا نام ہے اور بڑا عالی کردار ہے ان کا بھی عمران خان یوسف زہین ہیں ان کا نیوز مارٹ سے ان کا ریلیشن ہے اور بڑے اچھے یہ کالم نگاہ بھی اس کے علاوہ ان کی صحافت کی دنیا میں بہت بڑا اہم کردار بھی ہے اور سب سے بڑی بات اگر میں کہوں کہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے تو صحافت ہم نے دیکھی ہے اور کرنا بھی قدر آسان ہے لیکن جب آپ پردیس میں رہتے ہیں پردیس کی بات کرتے ہیں اور پردیسی کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ صحافت کا اصل کردار کیا ہے جو کہ ان میرے دونے مہمانوں نے بہت خوبی سار انجام دیا اور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امیدیں ان سے کہ اسی طرح سے پاکستانی کے پرابلمز بھی اجاگر کرتے رہیں گے میں سجاد بھئی آپ کی طرف پہ لے آوں گا سب سے پہلے تو میں ایک جنرل سے ہمارے رہتا ہے کچھ اپنے بارے میں بتا دیتا ہے کہ ہمارے بیورز بھی اس سے ان کو بھی پتہ جل جائے کہ آپ کی شخصیت اور پھر آپ کا ایک ارداد پلیز جی یاسر بھائی پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا کے ٹو ٹی وی کا اور پردیسوں کا رنگ جو ہے اور اس میں یہاں پہ جتنے پردیس میں رہتے ہیں لوگ مجھے امید ہے کہ لگتا تو اسی طرح ہے کہ وہ اپنے اپنے رنگوں میں اپنی فیملیز کے ساتھ جو رہ رہے ہیں وہ تو گزر بسا رنگ کی اچھی ہو رہی ہے لیکن جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اصل رنگ تو وہاں پہ ہیں تو میں اپنا طرف کیا پچھلے تقریباً فیفٹین یئر سے میں یہاں پہ سافن سے منسلک ہوں اور پچھلے تقریباً سات سالوں سے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے خدمات سارا انجام دے رہا ہوں اور یہاں کے جتنے جتنے بھی جو لوکل ایونٹس ہیں اور ہمارے جو پاکستان کی پولیٹیشن جتنے بھی یہاں پہ آتے ہیں ان کو اور باقی جتنی جو کورج ہے یہاں کے متحدہ عرب امراد کی اور ساتھ ہمارا ہمسائے ملک ہے امان ہے اس کے لیے بھی تو میں یہ کرتا ہوں ان کے لیے ٹھیک ہے سجاد بھائی آپ کی طرف میں آ رہا ہوں آپ بھی تھوڑا سا شارٹ سا اٹردوکشن کی کہ میرے پاس سوال وہ ہیں کہ میں امران بھائی جی آپ مجھے تھوڑا سا اپنے بارے ہم بتا ہے پھر میسکل گانٹی نہیں جی بالکل جیسے کہ سجاد صاحب نے بولا کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر بات کریں خیبر کی اور کیٹو کی تو سب سے پہلے تو کیٹو کی انیورسری بھی ہے تو میں آپ سب کو اور آپ کو ٹیم کو مبارک بار دیتا ہوں ساتھ ساتھ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ناومیدی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر جب بھی آپ نے دیکھا کوئی مشکل آتی ہے تو کمیونٹی جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کسی قوم میں زندہ قوم کی یہی مثال ہے تو جیسے مسائل میں نے کی ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے کہ بہت سارے مسائل ہیں یہاں پر آنے وہاں سے جب ویزا کوئی سوچتا ہے کہ ویزا کے بارے میں تو وہاں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جب تک یہاں پہنچتا ہے تو مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ سجاد بھئی میں آپ سے کانٹیویو بہت بڑا ماشاء اللہ سے آپ دونوں کے نام میں جتنے بھی کہتا رہوں کہ آپ کے کردار آپ کی جو اپنے صحفت میں خدمات ہیں آپ کی اب ساتھ ساتھ ہم دیکھتے بینیں گے سب سے پہلے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ہر پروگرام میں نوملی پرابلمز ڈسکس کرتا ہوں لیکن آج آپ کی زبانی سننا چاہ رہا ہوں آپ پاکستانیوں کی پروگرامز کو ورسیس کمیونٹیز کی پروگرامز جو ہیں ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں ان کے حل کے لیے کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو صحافی ہے وہ اپنے ہر کسی ملک کے ایک اہم ستون کا کردار ادا کرتے ہیں اور ملک تب تک ترقی نہیں کرتا کہ جب تک صحافت کا ایک اہم رول ہے اس کی ملک کی ترقی میں اور ایک معاشرے کی ایک اہم آنکھ ہے آنکھ سے وہ اپنے اس معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جہاں تک مسائل کا تعلق ہے اور جو ہمارے جو اورسیز کے جو میں سپیشلی بات کرنا چاہوں گا کہاں سے بندہ شروع کرے اور کہاں پہ مطلب مسائل ہی مسائل ہیں اور جس طریقے سے ہمارے جو پردیسی لوگ ہیں بھائی ہیں اورسیز میں یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے پاکستان کو بہت ہی زیادہ وہ محبت سے اور اس کی یاد میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں تو یہ ان سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ خوش بھی ہے اور اندر اندر سے رو بھی رہا ہوتا ہے کیونکہ اپنے فیملی سے دور رہ کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ خوش نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میں حکومت سے یہ گلہ شکوا ضرور یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ ان کو جو اورسیز کے مسائل پہ جس طرح توجہ دینی چاہیے اس طرح ہے نہیں ہمارے اتنے مسائل ہیں کیونکہ سب سے زیادہ جو گلف سے اماؤنٹ جاتی ہے پاکستان ذریعہ مبادلہ ٹرانسورٹ کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ گلف سے کیا جاتا ہے سب سے بڑا جو گلف میں ہے سعودیہ ہے اور اس کے بعد متحدہ عرب بیمارات ہے لیکن جس طریقے سے مشکل وقت میں میں آج یہ کہوں گا کہ جس طرح پاکستان میں ہر وقت مشکل آئی تو اوورسیز نے پاکستان کا ساتھ دیا ساتھ چلیں کیوں نہ دیں ان کا اپنا ہمارا اپنا ملک ہے اور دینا چاہیے لیکن یہاں پہ مجھے یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی گورمنٹ آتی ہے وہ وزیر مشیر بنا دیتے ہیں لیکن جس طرح توجہ دینی چاہیے اوورسیز پہ اس طرح دی نہیں جاتی ہمارے وزیروں کی بات آپ نے چھیڑی ہے تو میں ایک ہمارے وزیر اوریون کے ہمارے پرائیم میسٹر صاحب بھی بڑی تفہن نے بڑے بے دڑک ہو کے دیدہ دلیری سے کہا کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی ہمارے اساسے ہیں اور پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے تو پھر ریڑ کی ہڈی کی حصیت سے کیوں نہیں دیکھا جاتا ہمیں یہی تو علمیہ ہے کہ جتنے بھی آتے ہیں لوگ وہ جسٹ اپنا ٹائم ٹارن آؤٹ پورا کرتے ہیں اور اوورسیز کے جو پچھلے کئی دہائیوں سے مسائل ہیں وہیں کے وہیں ہیں دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ عبروزگاری کا جو ابھی پچھلے کور نائیٹین کی وجہ سے اتنے مسئلے مسائل آ رہے ہیں اور ان کا کوئی سننے والا کوئی خیال چلیں دوسرا ملک ہے ان کی حکومت ہے یہ کس طرح برطاؤ کرتے ہیں لیکن ایک اوورسیز پوری زنگی اگر دس سال پندرہ سال وہ یہاں پہ سپینڈ کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے کنٹری جاتا ہے تو اس کے لیے کم از کم ظلفی بخاری صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ وہ اپنی اپلیکیشنیں ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کریں جو لوگ فارغ لیکن وہ تو صرف اپلیکیشنوں کی حد تک کی رہی ہے ہمیں کچھ نہیں دیکھا لیکن لارس ٹائم وہ آئے تھے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے اکومیڈیٹ کیا ہے کوئی ہے میں مجھے تو نہیں لگتا ہے کیا ہے لیکن وہ ان کی تعداد بہت کم ہے یہاں پہ دیکھیں تقریباً ساڑھے سولہ لاکھ لوگ یہاں پہ بستے ہیں اسی طریقے سے سعودیہ بھی ہے باقی گلف کنٹری ہیں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں یورپ کنٹری ہیں وہ ایک دم تو وہ اکومیڈیٹ نہیں کر سکتے یہ ہمیں بھی خیر سمجھنا ہو سارے سال گزر چکا ہے اس بات کو لیکن سب سے جو ہمارے میں ابھی یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ جو عمران خان کا جو ویجن ہے اس کے حساب سے وہ اپنی طرف سے تو کام کر رہے ہیں لیکن ایک عمران خان کا یہ کام نہیں بنتا کہ بلکہ ہم سارے لوگوں کو مل کر یہاں پہ جو بزنس کومنیٹی ہے اس کو یہاں پہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو پاکستانی بزنس مین ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ سنٹر جو پاکستانی سنٹرز بنے ہوئے ہیں ان کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ان کو کاموڈیٹ کریں کچھ کر بھی رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے نہیں بہت کم ساتھ آپ نے بار بار بزنس کومنیٹی پہ یا اپنے آپ پہ کیوں زور دیتے ہیں کہ ہمیں ہی کچھ کرنا ہے بزنس کومنیٹی کہاں تک ساتھ دیں حکومت کا جو بھی لونک پی ٹی آئی جو ورٹسویور کہاں تک ساتھ دیں گے میں آپ سے اس سال کا جواب لوں گا پہلے امران بھئی سے میرے ذہن میں ایک سوال تھا امران بھئی جب ہم بات کرتے ہیں کہ پیسے بجوانے کی پیسے بجوانے دیتے ہیں لوگ یہاں سے جو بھی ہو پہلے ہنڈی کا بڑا سسٹم چلا تھا لوگ اس پہ پھر ڈائیوٹ کیا لوگوں کے مائنڈ سیٹ کی ہے کہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریٹرن ہم لوگوں کو مل رہا ہے اوبرسیس پاکستانی کو اورال تو انف ہے یہ آپ سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ہنڈی کی بات کی تو ہنڈی تو اب اتنا سختی ہو چکے کہ آپ پاکستان سے اپنے پیسے بھی نہیں لے سکتے تو ہنڈی تو بڑی دور کی بات ہوگی یہ اس گوریمنٹ کا اچھا کام ہے پہلے میں سجاد صاحب کی ایک سوال کی طرف جاؤں گا سوال میں ایک جواب بھی انہوں نے دیا ہے انہیں گئے جی یہاں پر بزنس کمیونٹی آئے بزنس کمیونٹی نے ان تمام حکومتوں کو اور موجودہ حکومت کو بھی حکومت میں لاکہ کھڑا کر دیا اب اور کتنی بزنس کمیونٹی جنے گا تو بزنس کمیونٹی بھی اب کرونا کی کرونا زیادہ بزنس کمیونٹی ہے تو اس کو خدارہ اس سے اب ہاتھ اٹھائے اور حکومت اپنی کچھ انویسمنٹ خود بھی کر جو اتنی کمیونٹی کیا بات کرتے ہیں کرونا کی ویسے جو بزنس کمیونٹی کو جو ڈیمیجز ہوئے ہیں کہیں پہ حکومتیں ایک نظر بھی اس پہ دیکھا ہے سر میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے اگر ریلیف ہے تو ان کے اپنی سیلریز بڑھ نہیں ہیں یہاں پر یقین کریں بہت برے حالات ہیں یہ ایون ابھی بھی لوگ جو ہیں سڑکوں پر مانگنے تک مجبور ہیں کیونکہ اپنے بچوں کو ساتھ لگ دیں گے یہاں پر ویزے کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو ویزے رینیویل کرنا پڑتا ہے یہاں پاکستان نہیں ہے جی کہ اگر آپ پاکستان میں آپ کے بس کھانے کو کچھ بھی نہیں تو آپ کا پڑوسیا آپ کی مدد کر دے گا لیکن یہاں پاکستان رینیویل ہے ویزے کی فیصے ماف کر دیئے آپ کو ویزے ایکسٹینڈ کر دیئے آپ کو جابز کے لیے کہیں نہیں کہ کچھ نہ کچھ آفرز ملتی رہی ہیں سیلریز گورنمنٹ کے شعبے میں نے کٹ نہیں کیا حد تک انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اور پھر سب سے جو ہم نے بڑی گورنمنٹ کی یہاں کی لیڈرشپ کی چیز دیکھئے کہ آپ کی جو پرائز کنٹرول رہا ہے کہیں پہ بھی جا کے انفلیشن ڈیفلیشن کچھ نہیں رہا تھا بلکل بڑی چیز اور یہ چیز لیڈرشپ کو فالو کرتی دیکھیں آپ جب لیڈرشپ کی بات کرتے لیڈرشپ کا ملکہ یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزی میں اچھی تقریر کرتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے دیکھیں جی جی جیسے کہ میں مثال دوں گا کہ باہر کے ملک جب ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں تو انفورجوٹلی اس وقت ہمارے ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اگر آپ جی ٹی بی گروت ریٹ دیکھیں تو اس وقت دوزر اٹھارہ میں اور آج میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے دیکھیں اگر کوئی بھی باہر ملک میں دیکھے گا اگر آپ ہمارے وزیراعظم پرچی پہ تقریر کرتا ہے یا انگلیش میں اچھی تقریر کرتا ہے تو جو باہر کے ممالک وہ اس پہ نہیں دیکھتے ہیں میں اس پہ نہیں چاہتا ہوں میں کسی مثال دے رہوں گے باہر کے ملکوں کے لئے پاکستان ورڈ ہے دوزنٹ میٹر کہ وزیراعظم کوئی بھی ہو یہ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہم نے لیڈران کو خدا اللہ معاف کرے کہ ہم نے بڑی اس لیول تک لے گئے ہیں حالانکہ جو ایکسپیکٹیشن تھی جو کچھ تھی یقین کریں اس دور میں یہاں پر بھی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی کیونکہ آپ کو بتا ہوگا کہ میں بار بار یہ کیوں گمت کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے کہ اس کو ہماری حکومت کو لانے میں اور سیز کا بہت بڑا کردار ہے بڑے زبردست ٹاپک میں اس یہی سے کانٹینی کر رہے ہیں شارٹ پریک کا ناظرین ٹائم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہی گیا بڑی زبردست باتیں آگے پروگرام میں ہونے والی ہیں جی ناظرین پروگرام میں واپس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑیک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ پاکستان اوورسیس پاکستانی کمیونٹ کی چیدہ چیدہ جو پرابلمز ان پر بات کر رہے تھے اور میرے ساتھ میرے نامبر صحافی جنرلزم سے ان کا ریلیشن ہے وہ بھی موجود ہیں اور آپ سن بھی رہے تھے باتیں سجار بھئی میں آپ سے سوال تھا میرا پروٹیکٹر سسٹم ہم لوگ جب سے میں اپنا بات کروں جب سے پردیس میں آئے اوپر پروٹیکٹر سسٹم سنتے آئیں پروٹیکٹر ہونا چاہیے پروٹیکٹر ہونا چاہیے پروٹیکٹر کے فائدے کیا ہیں عام پاکستانی کے لیے دیکھیں جی یہ چیز بڑا زبردست آپ نے سوال کی ہے پروٹیکٹر کے ایک تو کیٹو کی وساطسط سے یہ لوگوں کو میسج بھی جائے گا اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے وہ اس کے فائدے سب سے پہلے تو یہ ہیں کہ آپ آپ پردیس میں جب آتے ہیں تو آپ کی جو لائف ہے وہ تقریبا سکوئر ہو جاتی ہے کہ یار پہی اس میں کچھ ڈیمیج آپ کی کچھ آزا ہو جاتے ہیں یا کچھ کسی طریقے سے آپ فیملی کو سپورٹ کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑی کچھ ایک آپ کا دیکھیں انسانی زنگی ہے کہیں بھی کچھ بھی اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ ہو تو آدمی کچھ اپنی فیملی کے لیے وہ سیف رہتا ہے اور دوسری بڑی بات اس کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے مین کیا ہے کہ آپ کی اگر کچھ وہ آپ یہاں سے امبیسی سے ایک کارڈ بنتا ہے اوورسیز کا کارڈ بنتا ہے اگر وہ آپ کا پروٹیکٹر ہو تو اس میں اگر ان کیس آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں یہاں پہ پردیس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ تقریباً فیفٹین لیک کے قریب جو ہے اس کو یہ پروٹیکٹر گورنمنٹ بھی اس کو ادا کرتا ہے آج تک دیئے ہیں گورنمنٹ میں یہ سارے فائد دیتے ہیں جی جی بالکل دے رہی ہے اور یہ چیزیں ہیں کہ یہ یہاں پہ تھوڑا سپسے میں آپ کے بات کٹ رہا ہوں کیونکہ یہ جنرل سوال ہے جو کہ اویرنس کی بات آپ نے کی لوگوں کو نہیں پتا اویرنس نہیں ہے کیسے اپروچ کر سکتے ہیں پروٹیکٹر آپ کے پاس سب سے ایزی ایکسیس ہے کہ آپ نے جہاں سے پروٹیکٹر کروایا اور وہاں پہ اسلامباد میں بہت ساری جگہوں پہ ان کی ادارے بنی ہوئے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہاں پہ جب آپ کی ڈیٹ بارڈی جاتی ہے اور اس پہ یہاں پہ جو سٹیمپ لگاتے ہیں یہاں پہ اندر ہی ایک آفس بنا ہوا امبیسی میں کانسلیٹ میں یہاں پہ ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئی ہیں وہ یہاں پہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں تو یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کانسلیٹ اور امبیسی کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں میں اویرنس پرورگام اس طرح کے کروائے کہ پروٹیکٹر ہونا یہ دیکھیں اس کی فیس میرے خیال میں کچھ آٹھ سے دس ہزار رپے ہے پاکستانی لیکن اس کے فوایت کافی زیادہ ہیں کیونکہ ایک طرح سے وہ انشورنس ہے تو وہ اس کا ایک جانی مال کو وہ تو ریکاور تو نہیں ہو سکتی لیکن چلیں کچھ نہ کچھ بینی فیٹ جو ہے ہم نے تو ابھی تک کیسا جو آپ بتا رہے ہیں کہ آفسیز بھی رہے ہیں ہم نے تو ابھی تک کیسا کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی میرے حل میں اوورسیز پاکستان جو کمیونٹی اس کو اویرنس سے دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں پروٹیکٹر کی تو میں جنرل سی بات کو بتا رہا ہوں آپ آٹھ دس سار پر فیس پے کر کے آتے ہیں اور اس فیس پے کرنے کے لئے آپ کو اتنے دکے کھانے پڑتے ہیں ہم لوگ اس بات کے قوائیں اور پھر جس زلط کا وہاں سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو پیسے دے کے وہ خریدتیں اپنے لئے پھر اس کے اگینسٹ ہم لوگ کو بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں کہ بینیفٹس جہاں پیسے دینے کیلئے اتنی زلط ہو رہی ہے وہاں آپ کو پیسے لینے کیلئے اگر جانا پڑے تو کیا آپ کو لوگ ایکسپٹ کریں نہیں ابھی جو یہ خیر جو آپ بات کریں یہ کافی پرانی ہے جو تکے کھانے والی ابھی سسٹم ایسے ہے کہ ہے سسٹم ایسا نہیں ہے اب بھی ہے سر اب بھی بھی لیکن بہت بہت سارے لوگوں سے میرا بھی واسطہ پڑا ہے تو ایزی ہے لیکن وہاں پہ بھی ہم کو بھی سوچنا پڑے گا ایک آسان سی چیز کو خواب خواب مشکل فارش ہمارے ملازمین جو وہاں بیٹھ ہیں وہ رستہ دکھاتے ہیں نا ہمیں نہیں کہ آپ ون ٹو ٹری سٹیپس کریں اور آپ آجیں میں آپ سے کانٹینیو کرتا ہوں عبران بھائی آپ مجھے تھوڑا سا پروٹیکٹر کے بارے میں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میرا سوال جو تھا کہ پروٹیکٹر اگر ہو بھی جائے کروا دیا وہاں سے جو بینیفٹس ہیں لینے کی جیسے سجاد بھائی نے بات کی کہ مل سکتی دیکھیں جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کی اور بڑا بیسک سوال ہے یہ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ جب وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ویزے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ویزے کے جب سب سے پہلی چیز ہے پھر پروٹیکٹر کا ادارہ جو گورنمنٹ کا کوئی ادارہ آپ کو سامنا کرنا پڑتا وہ پروٹیکٹر ہے پروٹیکٹر بیسکلی کیا یہ لاو میں یہ ہے کہ منسٹر اف انٹیریر اور فورن آفیس جو او پی ایف ہے ان کے کمبائن اکدارہ بنایا ہوا ہے جس کا کام بیسکلی یہ ہے پروٹیکٹر کا کہ وہ جب آپ ویزے ان کو جمع کراتے ہیں تو بیسکلی وہ چیک کرتے ہیں یہاں کے گورنمنٹ سے اور یہاں کے ادارے سے ہماری امبیسی کو بھیجتے ہیں یہاں پر ڈسک بنایا ہے اس کو ویزا جاتا ہے وہ چیک کرتے ہیں پھر اس پروٹیکٹر کا کام کیا ہے جو سیکنڈ سٹیپ ہے کہ وہ بندوں کو ٹرین کرے گا کہ ہاں انہوں بتائے گا ایدھر وہ کہ کسی عرب ملک جار ہے تو عرب ملک کا موسم کیسا ہے عرب ملک کا کلچر کیا ہے عرب ملک کے لاؤز کیا ہے یہ بتایا جاتی ہیں ساری یہ بتانا چاہیے ایس پر لاؤ نہیں بتایا جاتی ہیں ایسیلی سجاد صاحب میں ایک بات کرتے ہیں سجاد صاحب آپ کے پاس پروٹیکٹر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ دیکھتے ہیں آپ کا ویزا ہے پروٹیکٹر کہاں پہ آپ کے ائرپورٹ کا سٹاف جتنی بدتمیزی سبندے کو واپس بیچتے ہیں اگر وہ اس بدتمیزی کی وجہ اسے گائیڈ کر دے پراپر اور پھر پروٹیکٹر آفس میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی دو دن کی ٹریننگ ہے ٹھیک ہے آپ جس کنٹری جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے پروٹیکٹر کہاں جا رہے ہیں تو وہاں پہ اگر ٹریننگ کے لیے کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہ دو دن کی ٹریننگ یا ایک دن کی ایک گھنٹے کی ٹریننگ نہیں کریں گے آپ کو پروٹیکٹر نہیں دیں گے کیوں نہیں کر رہے یہ چیزیں ہم دل میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے اور سنا بھی ہے میں نے خود بھی اس پروسس سے گزرا ہوں ہر بندہ خیر گزرا ہے تو وہاں پہ بقاعدہ بٹھایا جاتا ہے لیکن ہر بندہ بات وہی ہے کہ ہر بندے کو جلدی ہے جانے کی جلدی ہے اگر وہ کہتے بھی ہیں آپ دیکھیں سسٹم جو ہمارا ہے ہم بھی ووٹ بھی ڈالنے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار بھئی ووٹ ہم کس کو ڈال رہے ہیں اتنی تو ہم سوچتے ہی نہیں بس جہاں جانا ہے ڈالنی اور پھاگنا ہے ہم نے اتنا سوچنا ہی نہیں ہم نے اپنے کام سے بس مطلب ہے کہ تھیاری لگانی ہے ہم آرہالہ کے ان چیزوں میں فیوچر ہے اس میں اچھا ہی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہی تو کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا بھی خیر بیسک کام ہے نو ڈاوٹ میں نے وہی بات کی نہیں کہ آپ سٹیمپی نہ لگائیں چب تک آپ ٹرینگ نہیں کرتے عمران بھائی آپ سے اوپی ایف کے بارے میں اوورسیس پاکستانی فاؤنڈیشن کیا کردار ہے ان کا اوورسیس کمیونٹی کے لیے اوپی ایف جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے نفسوس کے بعد پھر وہی بات کرتے ہیں کہ ہر چیز کا لاؤز بنے ہوئے ہیں سیلریز لے رہے ہیں ڈیپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں بڑے ٹی اے ڈی اے مل رہے ہیں ان کو یہاں پر دورے بھی کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں جب کمیونٹی ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے ان کے لئے دعوت نامے کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بتاؤں گے اس وقت بھی نائنٹی پرسنٹ جو اوورسیس پاکستانی ہیں وہ سب لینڈ گریبنگ کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں کسی نہ کسی سائیڈ مطلب میرا یعنی تو میرے کسی بھائی کا پلوٹ اس چکر میں فسا رہے گا جو پاکستانی واپس جاتا ہے اس پر ایک پلوٹ ہی ہوتا ہے جو لیے آتا ہے اس نے وہ جب واپس جاتا ہے تو کیونکہ وہ لینڈ گریبنگ کیلئے قبضہ مافیہ کے لئے آسان ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بندہ تو ادھر ہے نہیں کوئی پوچھنے والا ہی تو اس پر قبضہ کر لو جب وہ قبضہ ہو جاتا ہے پلوٹ یا کوئی قبضے والی مین ہے اس کے اور بھی بڑے مسائل ہے جب آپ کو وہاں پر میرے پاس ایک بڑا اچھا کوسچن ہے لیکن میرا جو آپ سے اوپی ایف کے بارے میں کیونکہ فنڈنگ ہو رہی ہے پروپر سیریز مل رہی ہیں صرف اس لیے یہ ادارہ بنائے کہ پاکستان اور سیز جتنی بھی کمیونٹیز جو ملک سے باہر ہیں ان کی ویل فیر کے لئے کام کرے جائے کون انہیں بتائے گا آپ لوگ ماشاءاللہ صحافت سے ہیں یہ آپ نے کبھی ان پہلوں کو جاگر کیے ہم نے کئی دفعہ یہ بات اٹھائی ہے کہ اوپی ایف کے انٹر پورے پاکستان میں سکولز ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جو بچے باروی کے بعد جاتے ہیں یہاں پر تو انفرچیوٹلی باروی کے بعد یہاں پر ہمارے کسی بچے کے لئے یہاں پر ایسی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ کا جس میں ہمارے بچے جا سکیں یہاں تو انہوں نے مہنگی نیوستریوں میں جانا ہے اگر انہیں پاکستانی ایڈوکشنہ حاصل کرنے تو واپس انہوں نے اپنے گھنٹر میں جانا ہوگا پھر آدھے لوگ یہاں ہوتے ہیں آدھی فیملی وہاں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے خرچے بڑھ جاتے ہیں واپس آنے جانے میں ڈاگ ڈیڈاگ خرچا جاتا ہے مجبورن یہ ہوتے ہیں لیکن وہ سکولز نہیں ہیں سکولز موجود ہیں وہاں پر لیکن اس سکولز کا کوٹا کہاں جا رہا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اویرنس نہیں ہے جب یہاں پر اوپی ایف کے لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ بات لوگ سن کے اوورسیز یہ بات سن کے درگزر کر دے گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو اپنے حق کیلئے اٹھنا بھی پڑے گا جب تک ہم اپنے حق کیلئے بات نہیں کریں گے تو کیسے اب ہم بات کرتے رہیں گے آفیسر کو بتائیں گے جب تک آفیسر کے اوپر زور نہیں آئے گا تو وہ کچھ نہیں ایکشن لے گا یہ پاکستان ہے پاکستان میں اپنا حق لینا پڑے گا یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو حق نہیں ملے گا لیکن جب آپ حق مانگے کہ تو ملے گا آپ روئیں گے تو وہی بات ہے کہ دودھ ملے گا لیکن آپ نے حق کے لئے رونا ضرور ہی رونا ضرور ہی اوہی ایف کے لئے ایک تھوڑی سی یہاں پہ آگے بات کو بڑھاؤں گا کہ ان کو چاہیے کہ جس طریقے سے یونیورسٹیز یہاں پہ بہت بڑا گریڈ ٹوائل کے بعد جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں آگے آفکورس جب اچھی یونیورسٹی ہیں یہاں پہ تو اتنے ایکسپینسیو ہیں کہ یہاں پہ حالات ہی اس قسم کے نہیں ہیں کہ ان کی سیلری یہاں پہ ٹین تھاؤزنڈ درم ہوتی ہے جب اگر یونیورسٹی کی سال کی ایک جو فیس ہے وہ تقریباً لاکھوں میں ہے تو وہ نہیں پرے کر سکتے تو اس وجہ سے ان کو مجبوراً جانا پڑتا ہے یا دوسرے کنٹریز میں جانا پڑتا ہے علیہب ایزی نہیں ہے تو اوپی ایف کے ادارے وہاں پہ بنے ہوئیے تو ہیں لیکن بات وہی ہے کہ وہاں پہ جو ایزی ایکسس ہے وہ لوگوں کو مشکل نظر آتی ہے تو یہ ایویرنس پرگام اگر ہوں گے اور ان کے لیے اگر کوٹا مقصص کیا جائے اور ہے بھی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کوٹا لیکن لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے لیکن اوپی ایف والوں کو میں یہاں پہ یہ ایک میسیج آپ کے کیٹو کے پریٹ فارم سے یہ بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ یہاں اوپی ایف والوں کو چاہیے کہ اس کنٹری میں بھی کچھ ایسی یونیورسٹیز قائم کریں ایک بنا دیں ایک آدھ بنا دیں ہم لوگ بندوبست کر لیں گے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ کیونکہ جو لوگ ہیں اتنی ہیوچ ٹویشن فیس نہیں پے کر سکتے کم از کم یہ ہو کہ وہ وہاں پہ یہاں پہ اگر وہ رہیں تو کیونکہ والدائن ادھر بچے ادھر تو وہ منٹلی اپسیٹ بھی بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں اچھا عمران بھائی ایک اور سوال ہے میں ایک سال پیچھے جا رہا ہوں پینڈیمک کی سیچویشن میں جا رہا ہوں کہ پینڈیمک کی سیچویشن ہم نے بڑے اپ ڈاؤنز دیکھیں دیفنیٹلی ٹائم ایسا تھا گورنمنٹ بھی بعض جگہ ہاتھ کھڑے تھے کہ ہم لوگ ابھی کچھ نہیں کرے کہ حالات کلیر نہیں تھے اس میں ہماری امبیسی کا کردار جو ہوا ہے ہماری پی آئی اے جو جتنی بوری طرح سے انہوں نے عوام کے ساتھ سلوک کیا ہے ظلطہ میں سلوک ہوئے ہیں ہمارے ٹکٹ پرچیس کرتے ہوئے لینے دینے ہوئے میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تب ہماری صحافت کا کیا کردار رہا ہے پینڈیمک میرا دونوں آپ سوالوں سے سوال ہے پہلے امران مجیسی کانٹیوی کرتا ہوں دیکھیں پینڈیمک یقینی دور پر پوری دنیا میں آیا صرف پاکستان میں تھا نہیں اگر ہم بات کریں انڈویجلی پاکستان کی تو اگر ہم اس لازمی والدز کمپیریزن کریں گے کہ پاکستان میں جو حالات تھے وہ پاکستان جیسے دوسرے ممالک میں وہ کیسے وہ بھی حالات ہوں گے یقینی دور پر تو انہوں نے کیا اقدامات کیے تھے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالات ہمیں بالکل مختلف نظر آتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں صرف پی آئی اے اس وقت آپریٹ تھی اور پی آئی اے کے پاس ٹوئنٹی پرسنٹ کورٹہ تھا ٹکٹس جو تھی وہ امبیسی دے رہی تھی کونسلیٹ کونسل جنرل بیریکلی خود دے رہے تھے اس میں بڑی بیزات بیزات ابھی ہوئی تین ہزار تک بھی ٹکٹ فروخت کوئی کچھ لوگ تو یہ بھی سننے میں آتا کہ چھے ہزار تک اور پھر دیکھیں جی کونسلیٹ نے کونسل جنرلل نے اس پر ایکشن بھی لیا اور انہوں نے کچھ بندے فارق بھی کیا جو اس چیز کی واضح مثال ہے کہ یقینی طور پر وہ کرپشن ہوئی پھر وزیراعظم پاکستان نے بھی اس پر ایکشن لیا ان کو بھی یہ بتا چلا کہ جی ٹکٹیں مہنگی میں نہیں وزیر بھی انوالو وزیروں نے اپنی لسٹیں دی وہ بھی منظر عام پر آگئی ان تمام صورتحال کے بعد اگر پھر بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس کا کہ ہمارے ملک نے کیسے کیا تو ہم اپنے پڑوسی ملک جو کہ اس وقت آفت زدہ بھی ہے اور جنگ زدہ بھی ہے انہوں نے فری فلائٹ شروع کی یقینی طور پر انہیں ایک دو فلائٹ سے کی ہوں گی لیکن پھر بھی انہوں نے کی افغانستان کی بات کرو میں جی تو پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے ساتھ میں اگر تھوڑا اور بھی ایڈ کر دوں کہ اس سیم وقت میں ہمارے جہاز یہاں سے فری جاتے تھے خالی جاتے تھے اسٹریلیا ترکی اور ان ممالک لوگوں کو ریسکیو کرتے تھے دیگر ممالک کے لئے تو کیسے یہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بس جہاز نہیں تھا فیول نہیں تھا جب ان کے جہاز ریڈ پہ چل رہے تھے تو یہ دو طرف آئیے گی میں کروں کہ اپنے قوم کے ساتھ زیادتی ہے اس صورت میں آپ کیسے کہیں گے لوگ آپ کے ساتھ بہتر ڈیل کریں گے گورنمنٹ کے اچھے ہی میں بولیں گے اس لئے میں نے یہ سوال کیونکہ ایک سال پیچھے یہ کہانی ہے انکوائری ہو انکوائری بند بھی ہوئی ابھی تک کوئی ایکشن کسی کے خلاف صرف ہر سانے چلی بھی ہے کسی صاحب نے کچھ اپنے سٹاف نکال کے باہر کر رہتی رو بس فائنٹ اپ ہو گئی رکھ دی گی دیکھیں یہاں پہ چیز میں سوری میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں اگر ایک ادارہ بنا ہوئے انہوں نے مقصد کر دیا ہے کہ یہاں پہ آگے آپ ایڈوانس میں بوکنگ کروائیں اپنی اپوائنٹ منٹ لیں اور اس کے بعد اپنا ٹکٹ کا انتظار کریں ہر بندہ ان دنوں میں پاکستان جانا چاہتا ہے حالات پوری دنیا کے خراب ہیں آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں ہم نے بہت ساری ایسے مطلب یہ کوئیسٹن تو ہوتی رہیں بہت زیادہ پی آئی اے پہ بھی بہت زیادہ پیشر جو امبیسی اور کونسلیٹ میں بھی رہا ہے انہوں نے ہینڈل کیا ہے لیکن کیا ہے کہ یہ جو پیسے دینے والی جو بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے تین ہزار چھیں ہزار تک دی ہیں لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خود آفر بھی کروائی ہیں لیکن اس میں آفر ایکسپٹ کی ہوئی ہے میرے پاس بریکر ٹائم ہو رہا ہے میں اس پر کانٹیلیو کروں گا دیکھیں آفر ہونی نہیں چاہیے ہوں ہی ہیں تو پکڑے جانے چاہیے اور بہن سے ٹرمینیشن سٹارٹ ہو جانی تھی اب گورنمنٹ کیا کیا کام کرے گی گورنمنٹ تو میرے کیا پہ گورنمنٹ نے اپنے سٹاف کو سیلوی کیوں دے رہی ہے نہیں اس میں تو انہوں نے ایکشن لیا ہے انہوں نے ایکشن لیا ہے میں بریک کے بعد کام کیا جی ناظرین ٹائم اور بریک ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے جی ناظرین ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں سجاد بھائی سیدھا میں آپ کے پاس ایک سوال ہے میرے پاس گورنمنٹ آفیشل کے وزٹس گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں کسی بھی کانٹری کے اسٹویئے کے بات نہیں کروں جو بھی گلف کانٹریز یا باقی کہیں بھی وزٹس جاتے ہیں اوورسیز کی ویل فیر کے لیے ہوتے ہیں اس میں کہ آپ جا کے پلینز بنائیں اوورسیز کمیونٹی کے جو وہاں پہ مستند لوگ ہیں ان سے ملیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں ہمارے ابھی ریسنڈی جو ظلفی بخاری صاحب کا وزٹ بھی ہوا ہے اس کے نتائج ہمارے پاس کوئی آئے ہیں کسی کمیونٹی سے وہ ملے ہوں جا کے کہیں پہ بات کی اور پینڈیم میں گزرا ہوا تھا گورنمنٹ آفیشل کی ذمہ دارییں تھوڑا سا بتائیں کہ اوورسیز کے لیے کیا ہونے جائیں ہیں دیکھیں ان کے اوپر تو ساری ذمہ داری ہیں جتنے بھی اوورسیز کے لوگ بیٹھے ہوئی ہیں یہ ساری پاکستانی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں اور مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور جہاں تک ظلفی بخاری کے لاست جو وزٹ تھے ان کا اور میرے خیال میں انہوں نے ایک گیدرنگ رکھی تھی خاص کر صافیوں کی اور جو مسئلے مسائل تھے اور جو خاص کر یہی جو ایشو اٹھائے گئے کہ جوگوں نے پیسے لیے ایکسٹر چارجز لیے فلائٹیں کم تھی جو بھی بہت سارے مسئلے مسائل تو تھے اس ٹائم پی جوبز کا سب سے زیادہ جو جوبز کا مسئلہ تھا جو جوب لیس تھے اسی ٹائم پہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہاں پہ ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اس میں آپ ریجسٹریشن کروائیں اس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے اکامڈیٹ کیا میں اس پروگرام کے سٹارٹنگ میں بھی یہ بات کہا چکا ہوں کچھ لوگوں کو اکامڈیٹ کیا ہے لیکن ہمارے دیکھیں پورے اورسیز بہت زیادہ ہر کنٹری میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور ہر کنٹری کا انہوں نے ایک مقصود کوٹا بھی مقصود کیا ہوا ہوگا لازم بات ہے اگر یو ایک سے فار ایگزمپل کہتے ہیں سولہ ساڑھے سولہ لاکھ لوگ یہاں پہ بستے ہیں تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹریڈ جو اچھے ٹریڈ والے یا جو مزدور تک لوگ ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں بھی انہوں نے کنسٹریکشن کے کام اوپن کروا ہے جو پاکستانی جو گورمنٹ ہے انہوں نے کافی اچھے بہت سارے راستے کھولے بھی ہیں اور یہاں پہ ایک سب سے بڑی جو بات ہے کہ پاکستان کی جو حالات ہیں اس لائم بھی جب کورڈ نائنٹین تھا پوری دنیا کے حالات جو ہے آپ کے سامنے ہی ہیں بہت اچھے اچھے جو کنٹری ہیں ان کی ایکانومی بیٹھ گئی لیکن الحمدللہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس میں اس برے وقت میں بھی ہماری ایکانومی کو اتنا بڑا دچکہ نہیں لگا یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے ہمارے جو گورمنٹ دیکھ لیں گورمنٹ کے ادارے دیکھ لیں کہاں ہم آئے اتنے پروٹوکلز ملے جو یہاں کی گورمنٹ دیئے لوگوں کو دیئے ہمیں لوکلز کی بات شوردیں یہاں کے جو ہم ایکسپیٹس رہتے تھے میں نے گورمنٹ کو خود دیکھا گورمنٹ کو اوفیشلز رمضان تھا ان کے لنچ تک ان کے کھانے تک ان کے گھر پہ پہنچتے رہے ہیں ہماری گورمنٹ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے ہمیں کہ ہم پہ وہ حالات ہی نہیں آئیں کہ ہم لوگ اس پوزیشن میں پہنچتے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہم لوگ اپنی گورمنٹ کے مشکور نہیں اس میں ہم اللہ کے مشکور ہیں کہ اللہ نے ہم پہ بڑی خاص کرنوازی کی ہے میرا سوال تھا کہ گورمنٹ آفیشلز کے بارے میں کہ کیا ان کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آ کے صافیوں کو بلا لیا اور یہاں کے بزنسمنٹ سے مل لیے اس کی بجائے مانتا ہوں ٹھیک ان کے بزنس میں یہ چیزیں انکلوڈڈ ہیں اگر یہ ہو جائے کہ کہیں کسی ایک جو مطلب جنرل سی بات کر لیں فرسیلٹیز ہیں یہاں سے جانے والے پاکستانیوں کے لیے کووڈ کی بات چل رہی تھی تو اس میں انانونس کر کے جاتے کہ میں آیا ہوں اور میں نے ون ٹو تھری سٹیپس نہیں ہوں کہ آج کے بعد یہ چیزیں اپنا ہی جانی چاہیے ایسا تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے نہیں ایسا ہونے میں ٹائم لگے گا اس چیز کو لازمی بات ہے جو بھی آتا ہے کچھ ان کے اپنے پرسنل کام بھی ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل وزرز زیادہ رہتے ہیں اس بات کو میں کہتے ہیں نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں لازمی بات ہے کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے دیکھیں ہر ملک کا ان کے یہ کام بھی بنتا ہے کہ جو پاکستانی کمیونیٹی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا اور جو ریلیشن شیپ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے جس کنٹری میں بھی جاتا ہے ریلیشن سب سے پہلے ہم پریوریٹی پر لے کے جاتے ہیں پاکستان کمیونی کے لیے کیا کام کی ہیں کمیونیٹی میں یہی چیزیں دیکھیں بہت سارے ایشو تھے بہت سارے پاکستانیوں کو یہ بہت ساری کمپنیوں سے انہوں نے بات کی ہے ایسا نہیں ہے یہ میں کریڈٹ دوں گا یہ ذروی بخاری صاحب کو کہ انہوں نے بہت ساری کمپنیوں کے ساتھ جا کے میٹنگز کی ہیں کیا میٹنگز ہوئی ہیں میٹنگز ہی ہوئی ہیں جو جتنے لوگ بھئی آپ اگر کاموڈیٹ اتنا نہیں کریں ان کو جلدی جلدی اس طرح سے اگر فارغ ہیں ان کی اکاموڈیشن کا خیال رکھا جائے فوڈ کا خیال رکھا جائے سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم یہ موو بھی کرتے ہیں تو ان کی سیلری جو پینڈنگ تھے ایسا میسیج تو ہم نے نہیں دیکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہزاروں کمپنی ہیں لیکن اس میں سارے ڈے بائی ڈے تو ایسا نہیں ہر ایک کمپنی میں نہیں جا سکتے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی فوڈ کا خیال رکھا جائے ان کی ریاش گئی تو گورنمنٹ آف دوبائی نے لیڈرشپ نے بڑا اچھے طریقے سے ایسا انجام دیا ہے ان کی تو ضرورت نہیں تھی پاکستانی بندوں کے لیے تو کوئی کہے گا تو تب یہ لوگ خیال کریں گے ریوئیگ لیڈرشپ کی جتنی تعریف کریں ریلیجن کے سائٹ پر رکھتے ہیں انہوں نے ہر طبقے کو دیکھا اور اس کو جا کے سپورٹ کیا میں آپ کو سوال لے کے آ رہا ہوں کہ لینڈ گریبنگ آپ نے تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا تھا سب سے پہچیدہ مسئلہ سے پاکستانی کو لینڈ گریبنگ ہے بیچاروں کے پاس دو چار پیسے جڑتے ہیں پاکستان بھیجوا دیئے میرے لئے پلاٹ لے رہے ہیں میرے گھر لے لیں گھر لے لیں پھر اس کی قسطیں بھی بڑھتا رہتا ہے کچھ لوگ ہم نے دیکھیں لون لے لیے اپنی جان پسا دی پھر جب پلاٹ لینے کی باری ہے جب وہ پاکستان خوشی سے جاتا ہے کہ جائے کہ میرے اپنا گھر لینا ہے گھر بنانا ہے وہاں جاتا ہے تو پلاٹ ایکزسٹ ہی نہیں کرتا اس بارے میں صحافی صحافت برادری کا صحافی برادری کا کردار کیا ہونا چاہیے دیکھیں ہم سب بڑا اہم ہے اور بڑا بنیادی بھی ہے کیونکہ پوری زندگی کی ایک کمائی ہوتی ہے وہ آپ کی ضائع ہو جائے تو آپ کو پھر ہر چیز ہی عجیب نظر آتی ہے اور ایسے بے تہاشا کیسز ہیں جو کہ کونسلیٹ تک بھی پہنچے ہر جگہ تک پہنچے لوگ آ کے روئے تک بلکہ کچھ بھی نہ کرتے ہیں کچھ ہی ہم پوری زندگی کی کمائی ہماری چلے گی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ ادارے موجود ہیں لیکن کام نہیں ہوتا صرف آپ پورٹل بنا دیں کی ضرخواست دیں اب پچھلے مہینے ایک اور نیا سسٹم شروع ہوئے کہ جی ایک نیا ادارہ بنا دی ہے وہاں پہ ایک سیل بن گیا ایک سیل ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں اپلیکیشنیں آتی ہیں اور بس وہ اپلیکیشنیں جمع کر دے جاتے ہیں اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے آج تک میں نے کوئی ایو پی ایف کا ایسا کچھ نہیں دیا سوائے تقاریب کے اور جیسے انہوں نے بات کی نا بولوں گا جی کم از کم آپ بھی فیفٹین ڈیز میں اس کا آنسر ضرور ہے وہ جو پوٹل بنائی گئی ہے فیفٹین ڈیز میں آپ کے متعلقہ کسی بھی زلے میں چلے جائیں اور وہ جو متعلقہ کمیشنر ہے یا جو بھی ان کے ادارے بنا انہوں نے مقصد کی ہوئی ہیں اور ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ اگر اورسیز کے جتنے بھی لوگ اگر کوئی کمپلین بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کے لیے بھی ایک الگ دیسک موجود ہے جو آپ کی ہلپ کرے گا کے پی کے میں موجود ہے پنجاب میں بھی ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے سجاد صاحب آپ نے بڑی اچھی کہ وہ پندرہ دن کے اندر رسپونس دیتے ہیں اور پندرہ دن کے اندر رسپونس پتا ہے کیا ہوتا ہے سر آپ کو نہیں ہو پائے وہ کہتا ہے آپ کی ترخواست مل گئی ہے اور اس پر کام جائے رہی ہے تو توجہ رکھیں اور انہوں نے بڑی آپ کو پچھلے سوال کی طرف دوارے لے کے جاؤں گا آپ نے بعد کی زلفی بخاری صاحب کی تو سر ابھی وہ وزیر ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کمیونٹی کے لیے ہاں انہوں نے بڑی میٹنگز کی ہیں یہاں پر وہ خفیہ رکھی جائیں گی وہ شاید الیکشن کی دنوں میں دوبارہ وہ آئیں گے تو پھر کمیونٹی کو اکٹھا کر کے بتائیں گے کہ یہ ہم نے کیا یہ ہاں جی کیونکہ یہاں پر الیکشنز وہ فنڈنگ جمع کرنی ہو پارٹی کے لیے پھر بڑے بڑے ہالز میں کمیونٹی پروگرام آرینج کرتی ہے میں یہاں پر کمیونٹی سے بھی گلہ کروں گا جی کمیونٹی ان لوگوں کو دوبارہ کیوں پھر وہ کرتی ہے کیا کچھ ادا کرسیتی یہاں پر دیس میں اپنی جاب کے لالے آپ کو پڑے ہوتے ہیں جاب چل رہی ہے میں اے آدھے گھنٹے کی چھوٹی دوں گا مجھے اتنے پیسے میں نے کٹ جائیں گے نکال دیے جائیں گا وہ کہاں آپ کے لیڈروں کے پیچھے مارے پھرتے رہیں سر یہاں پر جب آپ دیکھیں جب آپ یہاں ایونٹس ہوتا ہے یہاں پر نون لی کے پیپلز پارٹی کے اور ہمارے جتنے بھی سارے دوست ہیں لیکن جب ان کے لیڈروں وہاں سے آتے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی فنکشن کا سمعہ ہے ایسے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں لیکن وہ جب حکومت میں نہیں ہوتے تب ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں پھر یہ لوگوں کو بھول جاتے ہیں کمیونٹی کو پھر ان کو وہی مسائل نظر نہیں آتے پھر ان کو اپوزیشن اور وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے سجاد بھائی سجاد بھائی یہ لینڈ گریبنگ کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تھوڑا سسٹمیٹک بات کرنا چاہیں ہو سکتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ دن میں کوئی نیوز بھی آنے والی ہے کوئی ایسا سسٹم کیوں نہیں بناتے ہیں جب پروٹیکٹر کی ہم لوگ بات کرتے ہیں پروٹیکشن ہے یہ ہمارے رائٹس ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے پروٹیکٹر بنا کے آتے ہیں دس ہزار فیز دے کے آتے ہیں بارہ ہزار فیز دے کے دکے کھا کے آتے ہیں پروٹیکٹر بنا دیتے ہیں اسی پروٹیکٹر میں کوئی چیز شامل کیوں نہیں کرتے کہ آپ اگر کوئی لینڈ کوئی بھی آپ بزنس کرنا چاہیں آپ گھر لینا چاہیں زمین لینا چاہیں تھرو ایک چینل جائیں آپ یہاں پر اپنی فیز رکھ دیں فیز لے لیں فیز رکھیں گے اور پھر آپ کو ہم پروٹیکشن بھی دیں گے کل ان کیس آف ایمرجنسی یا کوئی اچھا آپ کے ممیس سیپن ہوتا ہے تو ہم آپ کو اس کی پوری پوری سپورٹ کریں گے ایسا پوسیبل ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک میں ضرور بات کہنا چاہوں گا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی شباز شریف صاحب اس پہ ان کو کافی کریڈٹ جاتا ہے او پی ایف کا ادارہ انہوں نے اس کو مضبوط کیا اور یہ جو سیل کیا گیا اس دوری میں انہی کی دور میں یہ کام کیا اور یہ اس موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے اور سیم اسی طریقے سے جو میں فیفٹین ڈیز کی بعد ابھی بھی آپ ویسے بھی ابھی کسی کا کوئی ایسا ایشیو ہے بہت سارے لوگوں کو صرف ایورنس کا پروگرام ہے کہ وہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ایورنس پروگرام ٹریننگ اگر دی جائیں یہ دیکھیں ایک تو یہاں پہ ائرپورٹس کو چھوڑ دیں ائرپورٹس میں وہ لوگ اپنی ڈیوٹیز کریں گے لیکن یہاں پہ جو موجودہ ہمارا ادارہ امبیسی ہے کونسلیٹ ہے یا اسوسییشن ہیں یہاں پہ وہاں پہ یا تو ان کو اثرائز کیا جائے کہ بھئی آپ ایسے لوگوں کو آپ بھی ایورنس پروگرام رکھیں کم از کم مہینے میں ایک آدھ رکھ دیں دس آ جائیں لوگ پندرہ آ جائیں اس طرح کے بہت کم تعداد ہے لوگوں کی جس سے ہر روز ایسے کیسز نہیں ہوتے لیکن فیفٹین ڈیز میں اس میں اس کے اوپر ریسپانس ہوتا ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے اس پہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا مردہ میں ایک چیز اور نوٹ کر دوں کہ ایک بڑی اہم چیز ہے میں اس پہ کافی لکھتا بھی رہا ہوں بڑی دیر سے تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں ضروری ہے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے پولیسیز بنانی ہے تو پولیسیز ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے بنائیں گے پولیسیز کیسے بنائی جاتی ہے ایسا ہے کہ آپ دیگر ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ ایون مثال نے فیلپین کی یہاں کے فیلپین بہت سی کمیٹی ان کے زیادہ تر لوگ آور سیز میں ہوتے ہیں تو جب ہم مثال لیتے ہیں فیلپین کی تو فیلپین کی کیا پولیسیز ہیں ان کی پولیسیز بڑی سیمپل سی ہے جب وہاں سے بندہ آتا جسے ہم پروٹیکٹر کہتے ہیں وہ وہاں سے آدھے کے ٹائم ایک بینک اکاؤنٹ بھی لازمی بنائے گا اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں وہ اس کو آرہی نہیں دیں گے پھر اس کی یہاں پر کم نیچے بڑا لمبا پریشتر بیس میں جاؤں گے تو بہت گھنٹا لگے گا ایک مہینے کی مسٹ رینے کر کے آگے پھر جب وہ وہاں یہاں بندہ آ جاتا ہے ان کا فلیپین کا تو وہ ہر مہینے ایک سرٹن اماؤنٹ ایک فائی دو سو ہے ڈیڑھ سو دیرہ جتنی بھی ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے وہ جب یہاں سے بندہ فیفٹی یرز کے بعد جب اس کا ویزا نہیں لگتا اور وہ واپس جاتا ہے اس کو پھر وہ گورنمنٹ پینشن دیتی ہے ٹھیک تو یہ ایک سسٹم موجود ہے ہم میں کچھ نیا کرنے کی یہ جو ابھی امران صاحب نے یہ بات کیا پینشن والی تو یہ آر ایڈی ان کے پائی پلان میں یہ چیز موجود ہے اور ریڈی کی بات کرتے ہیں نہیں ہے اور ریڈی کی بات کرتے ہیں تو بیس سال پچھلی بات کرتے ہیں اور ریڈی ہم دیس سال سے کانٹرین کی ہوئی ہے صحیح کہہ رہے ہیں لیکن پرابلم کیا ہے کہ دیکھیں ہر چیز پہ ایک قانون بنانا ایک بہت لمبا پروسیجر ہے لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے کام کرنے پر اس کی ضرورت ہے کام کس نے کرنا گورنمنٹ آفکورس لیکن آپ کے سامنے جیسی یہ گورنمنٹ آئی اور آپ کے سامنے ہی حالات ہیں کورڈ نائنٹین سٹارٹ ہو گیا باقی جو مسئلہ مسائلہ ساری جگہوں پہ ہوا ہے لیکن الحمدللہ پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں رہے کہ انسان کھانوں سے گیا روزگار سے گیا اس طرح کے حالات نہیں رہے جس طرح کے باقی کنٹریز میں رہے اور ایک اور یہاں پہ دیکھیں کچھ جو باتیں ہیں نا ہماری پاکستانی عوام کو بھی کچھ اپنے اوپر بھی لینی پڑے گی یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی اوپر ڈال دیتے ہیں جو پچھلی پہ ہی حکومت نے کیا اس حکومت آگے پچھے یہ کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری اپنی بھی سوچ کو ہم نے تبدیل کرنا پڑے گا لیکن ہم جب سیلیکشن کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو ہم ایک مینے کے انہوں نے ایک اپنا ڈیرہ ٹائپ کھول دیتے ہیں کھانے پینے کا چاہے لنگر کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک مینے کے بعد آفکورس وہ بندے کے اتنا مائنڈ ہو جاتا ہے کہ یار اسی بندے کو ووٹ دینا ہے آپ سیلیکشن ہی نہ کریں یہاں تھی ایک چھوٹی سی جمیتر ہے بڑا زبردست ہمارا ٹاکرا چل رہا تھا اوورسیز کمیونٹی کی پروبلمز کے حوالے سے اور صحافی دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے زبردست انہوں نے اپنی ماہرانہ رائے بھی جاری رکھی گئے عمران بھائی میں آپ کے طرف ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جنرل سوال پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے لیے ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا جب دیکھا جاتا ہے تو کوئی یہاں پہ جب سلسلے روزگار یہاں مقیم رہتے ہیں جہاں تک ان کی پروش ہوتی ہے اسکولز میں داخلہ لیا جاتا ہے کرتے ہیں لیکن جب ان کو واپس پاکستان جانا پڑتا ہے تو تب ان کی سہولتیں بلکل وہاں پہ نہ ہونے پھر کمپیریزن کرتے ہیں جب وہاں کی ایڈوکیشن کو اور یہاں کی ایڈوکیشن کا ہمارے بچے وہاں کمپیٹیٹ نہیں کر پاتے اس پہ تھوڑا سا ایڈوکیشن سسٹم پہ تھوڑا سا روشنی ڈالی ہے یہ سب سے پہلے اس پہ جانے سے پہلے اگر میں اوورال اپسٹوشن بتاؤں یہ وہی سیچوئشن ہے اگر آپ دبائی میں کئی باہر گھوم رہے ہوتے ہیں سرکاری داروں میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑا زبردست پروٹوکول اور بڑی زبردست ہر چیز ملتی ہے لیکن جیسے آپ کونسلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں پھر واپس پاکستان میں چلا گئی ہوں تو یہی صورتحال افسوسناک یہی ہے کہ پاکستانی سکولز میں بھی تقریباً ایسی ملتی جلتی ہے کوئی مختلف نہیں ہے زیادہ اگر آپ پاکستانی سکولز میں جائیں اور کسی دوسرے سکولز میں جائیں تو آپ بلکل ڈیفرنٹ کریٹیریا ملے گا تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ پھر ہمارا سلیبس اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز جو ہے اس پر بہت زیادہ توجہ دینے گزشتہ حکومتوں میں ایسے بھی ہوا ایسے لوگ یہاں پر آئے کہ انہوں نے اپنے جو ہم نوال لوگ تھے ان کو ساتھ ملایا اور ان کو سکولز میں جگہیں دیں سفارشی لوگ جسے ہم پکائیں گے ایسے لوگوں کو آئے تو یہ ہمارے فیچر کو تباہ کرنے کی ضرورت ہے کی طرف جا رہا ہے تو جیسے ہم پاکستان میں یہ چیزیں چھوڑ گیا تھے کہ ہم یہاں پر آگے اپنے بچوں کا فیچر سیف کریں گے لیکن یہاں پر بھی سیف نہیں ہے پھر چلے یہ تو یہاں ہو گیا ایسے تیسے کر کے اس نے انٹر کر لیا انٹر کے بعد یہاں یونیورسٹیز ہوتی نہیں ہیں جو دوسری یونیورسٹیز ہیں بڑی مہنگی ہیں ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو لازی بات ہے پاکستان جانا پڑے گا یا کسی اور ملک جانا پڑے گا تو جب پھر آپ کو پتا ہے خرچے بڑھ جاتے ہیں پھر وہاں پر جب بچہ جاتا ہے تو پھر یہاں کی تعلیم اور وہاں کی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے بچے کو سمجھنے میں ماحول میں ایجیسٹ کرنے میں کیونکہ آپ کہتے ہیں وہاں کے بچے کی جو تنکنگ آف جو پاور ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہاں کے بچے کی ڈیفرنٹ ہے تو بہت سے مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑے سا ایک بات کہنا چاہوں گا بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں اور ہمارے ہمسائل کنٹری کے ان کی اتنے سکولوں کی تعداد ہے ہمارے بہت ساری بزنس کومنٹی اس یہاں پہ موجود ہے گورنمنٹ کے گورنمنٹ کو اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو جتنے بھی بچے ہیں دیکھیں اگر ہمسائل کنٹری کے سکولوں میں پڑھیں گے تو ان کا جو تربیت کا عمل ہے وہ ان کو کیسے پھر آپ اس کو ایجیسٹ کریں گے جب آپ تقریباً ساڑھے سولہ لاکھ لوگ بستے ہیں تو یہاں پہ اس حساب سے سکول بھی ہونے چاہیے ابھی میرے نالج میں تو جو سکول ہیں وہ یہاں پہ جتنی سٹیٹ ہیں وہاں پہ ایک ایک سکول تو ہے ایک سکول ہے لیکن اس کی حالت اس طرح کی ہے کہ وہ سم ٹیم کیا ہوتا ہے کہ سکول جو ٹیچر ہیں وہ پاکستان والا ہی ہے نا پاکستان والا وہ ہی ہے یہ سفارش کلچر کم از کم خدارہ ان کو یہ ہونا چاہیے کہ سفارشی لوگوں کو ہٹائیں جو اس قابلیت کے لوگ جو ہیں جو قابل ہیں اس قسم کے جو پرنسپل کے قابل ہے وہ پرنسپل آئے جو ٹیچر کے قابل ہے وہ ٹیچر بنیں لیکن یہ سفارشی لوگ جو ہیں اپنی من پسند کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اداروں میں نہ لگایا جائے اور یہ ایک اور بھی چیز ہے یہاں پہ کہ فیس کیونکہ اس کے بہت زیادہ کم ہے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ پاکستانی فیس ساڑھے تین سو چار سو درم ساڑھے چار سو درم ہوتی ہے وہ تقریباً ڈیٹھ سو ڈالر تک تقریباً جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سکول ٹیچر اچھی ہوں سٹاف اچھا ہو تو ہر بندہ فیس زیادہ دینے کے لیے خوشی سے دینے کے لیے تیار ہے اس پوائنٹ پر اگر بات کریں تو تو پاکستان امبیسی کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اور صحافت کی اگر بات کریں میں ان سے یہ سوال کروں آپ مجھے پاکستان امبیسی کی ذمہ داریاں بتائیں کہ ان کو کیا رول ہونا چاہیے کیسے ان کو آگیا آنا چاہیے دیکھیں پاکستان امبیسی یا جو پاکستانی گورمیٹ ہے اس کے ذمہ داری تو افکورس ہے ان کے بھی ایک سکول ان کے اندر میں ہونے چاہیے یا پاکستانی بزنس مینوں کو کٹھا کر کے وہ اس مدے پر بات کریں کہ یار یہ ایک سیریس سیشو ہے کیونکہ فیوچر ہمارا جو بچوں کا ہے وہ ہندیری کی طرف ہے اگر اسی طریقے سے کنٹینیو چلتا رہا تو کم از کم جو اورسیز کے بچے ہیں سپیشل اور وہ وہاں پہ جائیں گے یہاں پہ بھی ایک مکس کلچر ایک آپ اڈاپٹ کرتے ہیں انڈیا سے لے لیتے ہیں بنگلہ دیج سے لے لیتے ہیں کسی اور کنٹیز کا لے لیتے ہیں تو ایک کم از کم اپنا ایک کلچر کو دیکھیں وہ قوم ترقیق ابھی بھی نہیں کر سکتی جو اپنی لینگویج پہ جس کو اس پہ زیادہ کرنا چاہیے اردو ہماری لینگویج ہے اس پہ اگر ہمیں بہت سارے یہاں پہ بچے ایسے ہیں جن کو اردو لکھنی بولنی بولنی تو چلو پھر بھی بول لیتے ہیں لکھنی بھی نہیں آتی تو یہ جب گریٹ ٹوال کے بعد اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ ان کے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے جو اچھی جابز ہیں وہاں پہ اردو کا سبجیکٹ ضروری ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز میں اضافہ کرتا رہوں کہ اگر یہ او لیول اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو بچے وہ چلے جائیں کمپلیٹ کر کے تو ان کو تو وہاں پہ داخلہ مل جاتا ہے اگر جو گریٹ ٹن سے پہلے جو بچہ یہاں سے جاتا ہے اور اس کے پاس اگر اردو سبجیکٹ نہیں ہے اور اس کو وہاں پہ جا کے اردو دوبارہ نئے سیرے سے اس کو سبجیکٹ کو رکھتے اس کو پاس کرنا پڑے گا تب جا کے اس کا ایڈمیشن ہوگا یہ چیزیں آپ نے اپنی صحافت کے اس دور میں ٹینے اور میں ہائی لیٹ ہوئی ہیں آپ کی طرف سے یا ہمارے دوسری باقی صافی برادری ہیں جتنے بھی ہمارے جو سنٹرز ہیں وہاں پہ سمینارز اکثر ہوتے رہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ یہاں پاکستانی سنٹر شارجہ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ایڈوکیشن پہ خاص کر بہت زیادہ کام کیا اسی طرح دوبائی ایڈسوسیشن ہے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ابھی کچھ یونیورسیز سے انہوں نے آپس میں کچھ وائدے کی ہیں کچھ ہو رہی ہیں ہاں کچھ ہو رہی ہیں لیکن ناٹ ایناف جہاں تک ہونا چاہیے وہ جس پہ کام ہونا چاہیے تھا پاکستانی کونسلیٹ کی بات کرتے ہیں ہم نے لائنیں لگی تو دیکھتے ہیں ہم لوگ کے جب ہمارے غریب طبقہ لوگ جاتے ہیں پاسپورٹ رینیول کے لیے کوئی اور ان کی مسائل ہو لائنیں لگتے ہیں ہم نے دیکھی ہیں لیکن سہولیات ہم لوگ باقی یہاں پہ چونکہ ملٹی کلچر میں رہتے ہیں باقی ہم ایمبیسیز کو دیکھتے ہیں بڑے سسٹم بنا ہوا ہے بڑے پراپر عزتدار طریقے سے جا کے بیٹھتے ہیں ہماری ایمبیسیز میں اب تک ایسا کیوں نے اور پچھلے سالوں سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہاں سے دو دو کلومیٹر کی لائنیں لگی دی روڈوں تک آتی ہیں لوگ دلیہ ہمارا تماشاں دیکھتی ہیں کیوں نے اس پر عمل درامت ہو رہا اب تک دیکھیں سر یہ بڑے افسوس کی بات ہے جیسے کہ ہم بات کریں کہ صرف کونسلیٹ یہاں پر موجود ہے اب شناختی کارڈ آپ کا ڈیفرنٹ جگہوں پر بن سکتا ہے پاسپورٹ بھی آپ کا رینیوول ہو جاتا ہے اسوسییشنز بھی جیسے شہرہ سوزن کی بات کی وہاں پر بھی رینیوول ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی شاید ہمارے سرکاری افسروں کو رش بنانی کی عادت سی ہے اگر میں سمپل الفاظ میں کہوں ہوں کیونکہ ابھی قانون بلکل سمپل ہو گیا ہے آسان طریقے سے آپ جائیں اپلائے کریں اب آن لائن بھی ہے اپس بن چکی ہیں اپس بن چکی ہیں آن لائن سسٹم ہے سارا کچھ لیکن لوگوں کے لئے پھر بھی وہ لیکن ان کو بتا ہے کہ یہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ کیونکہ زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ مزدور پیش ہے زیادہ تعداد جو ہماری مجموعی تعداد ہے تو ان لوگوں کو زیادہ تر بتا نہیں ہوتا پھر یہاں پر پھر میں وہی افساد ہوں ہم لوگ ایک دوسرے کوئی لوٹتے بھی ہیں وہ کسی ٹائپنگ والے ہوئے جائیں گے وہ پاکستانی اس کو بولے گا کہ تم سے شنافی گار میں اتنے لے لوں گا یہ بھی کرپشن پکڑی گئی ہے پچھلے سالوں میں یہاں پہ یہ میں کہوں کہ یہاں پہ جو امبیسی نے جو کام کیا ہے امبیسی نے یہ بڑا اچھا اقدام لیا ہے جو بھی آتا ہے اپوائنٹمنٹ لے کے آئے اس میں نہ تو آپ کو لائن بنانے کی ضرورت ہے اپنا ٹائم ہو اس پہ آپ اپنا کام کروائیں اپوائنٹ کیسے لینچیزر بتائیں یہ آن لائن وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ان کی پورا اپوائنٹمنٹ ملتی ہے میں نے تو ایک سر کمپلائنٹ سنی ہے کہ ہم نے اپوائنٹمنٹ کے ڈالا گئے ہیں تو آگے کس نے کہا کہ اپوائنٹمنٹ ہے ہی نہیں نہیں اس میں دیکھیں وہ آپ کو وہ میسیج کریں گے میسیج اس میں قیدہ آپ کو سیف ہو سکتا ہے اگر ایسے لوگ ہیں تو ہے ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں میں کیوں یہ بات لے کے آئے ہوں کہ ہم نے اپنے پاکستانی کونسلیٹ کی جب بات پاکستانی کونسلیٹ کی بات کرتا ہوں تو ہم نے لائن روڈوں تک آتی دیکھے وہ گلی سے گزرتی دوسری گلی میں جا رہی یہ کوڈ نائیٹین کی نہیں اب کی بھی اگر ہم سیچویشن کی سسٹم تھوڑا سا بہتر ضرور ہے لیکن جو ہم لوگ باقی کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں کہ اندر ایک جگہ بنا دی گئی ہے کہ آپ دس بندے بیس بندے وہاں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میں کہنا چاہوں گا جو کونسلیٹ ہے یہاں پہ جو انہوں کے سٹنگ ایریا بھی بنایا ہے اور بہت کھلا پہلے بہت ساری کمپلینز اسی کے بارے بھی تھی لیکن اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ابھی فین ایسی وغیرہ سارے ابھی اگر جو فریش آپ وزٹ کریں گے تو آئی ہوپ کے ایسی کون کمپلین نہیں ملے گیا اگر ہے تو بہت زبادہ چیز ہیں میرے پاس ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے اور آخر میں ہم لوگ میسیجز لیتے ہیں ایک سوال بھی تھا اور میسیج کی میں ہی کنورٹ کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے صحافی برادری جو یہاں بستی ہے کووٹ کے بعد سے لے کر اب تک کیا اقتماعات ان کی بہتری کے لیے کی ہیں میرا دونوں سے سوال ہے پہلے اپنا اور پھر عمران بھائی سے پوچھتا نہیں میں کہوں گا آج یہ عمران صاحب کا جواب ہے خاص جواب ان کی کاپی تو نہیں کرنا ہے نہیں کیونکہ یہ کافی جو پاکستانی صافی ہیں مسائل تو یہ پاکستان سے فرش فرش ہو کے بھی ہیں تو ان کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں صافیوں کے بعد دیکھیں افسوس پھر افسوس کس کس بات میں میں افسوس کروں افسوس ہی کر رہے ہیں اور افسوس نہیں کرے گے لیں گے چھوٹی سی اچھی بات میں یہ بھی بتا جو جو ایکسپو پیویلین ہے اگر وہ اچھی خبر ہے وہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتا دے ایکسپو پیویلین میں اٹھائیسی ملین ڈالر سے باشا اللہ اس کا افتتاہ ہوگا وزیر صاحب آئے تھے یہاں پر تو وہ ایک اچھی خبر ہے جس میں ابودابی گورنمنٹ نے بھی چودہ ملین ڈالرز شامل کی تو وہ ایک اچھی خبر ہے انشاءاللہ پوزیٹیو ٹھنگز یہ ہوئے ہیں یہاں پر تو انشاءاللہ فیوچر میں اس سے بھی اور اچھی ہوگی آپ نے صحافت کی بات کی تو صحافی جو ہیں اس وقت خود اسلاح پاکستان میں روڈوں پر ہیں تبدیلی حکومت کی وجہ سے ان پر بھی کٹ لگا ہوا ہے اشتہارات نہیں مل رہے سیلریز نہیں مل رہی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے ہماری پی ایف یو جیز جتنی بھی ہیں جتنے بھی جنرلیس کمیلٹی ہے پھر بات لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ اداروں میں بھی ایسے لوگ بیٹے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ورکرز کی اس طرح بات نہیں کرتے ہیں اس طرح کرنی چاہیے تو صحافی بھی کس جگہ پر پھر بہت سارے ایسے مسائل ہیں لیکن یہ ایک ایسا شعب ہے کہ کیونکہ ہم نے لوگوں کی آواز بننا ہوتا ہے تو سم ٹائم ہم اپنے مسائل کو نیچے دبا دیتے ہیں لیکن لوگوں کی آواز کو پریفر کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ خدمت کا کام ہے ہم اسے ہمیشہ خدمت کے پیشتے کر دیں لیکن میں یہ کہتا جاؤں کہ پاکستان میں کرونا اس وقت بہت زیادہ بڑھا ہے تو پلیز آپ لوگ احتیاط کریں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جیسے پوری دنیا میں کرونا بڑھا ہے پاکستان میں ایسا بڑھے تو احتیاط کرنی چاہیے یہی میرا میسیج ہوگا بڑا سارے بڑھا ہے جی میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گے انہوں نے ایورسیز کی جو صافی ہیں ان کی کم بات کی ہے اور کیونکہ ہم یہاں پہ ان کی نمائنگی کر رہے ہیں ایورسیز میں جتنے بھی صافی ہیں دیکھیں یہاں پہ گورنمنٹ کو بلکہ میں جتنے بھی پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے ایورسیز میں رہتے ہیں سب سے پہلے تو ان کا پینشن کا پرابلم ہونا چاہیے کہ یہ حل کریں کم از کم جتنا جو دس ایک ریٹیریا بنا دیں ففٹین ہیئر، ٹونٹی ہیئر، فائیو ہیئر جو بھی ایک ریٹیریا بنائیں ان کے لیے ایک پینشن ہونی چاہیے اسی طرح جس طرح مراد جو صافیوں کو پاکستان میں ملتے ہیں اسی طریقے سے ان جو انٹرنیشنل صافی تو پسا ہوا ہے اور اس کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے آپ کا ادارہ جب آپ کو پوچھے گا سمٹیم ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ادارہ آپ کو کک آؤٹ کر دیتا ہے پھر آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو اس کا ایک ریٹیریا ہونا چاہیے کہ جو جتنے بھی صافی ہیں یہاں پہ جتنے بھی ایورسیز میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے چاہے وہ کل تو سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے وہ ہوں یا جتنے بھی دوسرے جتنے بھی صافی صافی ہے کچھ ہے چھوٹے ادارے سے ہے بڑے ادارے سے ہے تو ان کے لیے ایک جتنی مراد جو پاکستان میں ملتی ہیں ایک صافی کو اسی طریقے سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہونی چاہیے جہاں کے صافیوں کے لیے بھی ٹھیک ہے زبادس میں ٹائم ختم ہو رہا ہے عمران بھائی سجاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی ایکسپرٹ رائے آپ کی تھی میں دل تو نہیں چاہ رہا پروگرام کو وائنڈ اپ کروں لیکن لیمیٹیشنز ہیں میرے پاس میرا ناظرین کوشش رہے گی کہ میں انہی سے پروگرام پھر مجھے جب بھی موقع ملتے ہیں کہ ٹائم پہ تو میں انشاءاللہ کانٹینو کروں گا کیونکہ یہ وہ چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں جو کہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے چاہے وہ اوورسیز میں ہو یا اپنے دیس میں ہو تو ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے جس کے لیے ہم بات کریں گے کرتے رہیں گے تب تک کریں گے جب تک یہ حل نہیں ہو رہی ہے اپنے ہوسٹ یاسر صدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ